دوستو ٹماتر اور کافی سے بنا ہوا ایک بہترین سا پیک جسے آپ اپنے چیرے کے ساتھ ساتھ ہاتھوں پاؤں بازوں گلے گردن پر بھی اپلائی کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو بیس ریزرٹس ملے گا اور گرمیوں کے لیے ہی تو یہ بہترین قسم کا پیک ہے تو ویڈیو کو آپ لوگوں نے پورا دیکھنا ہے اگر آپ ویڈیو کو پورا دیکھ لوگے اور اگر آپ اسی دیکھے سے اپلائی کروگے جیسے ویڈیو میں میں آپ کو بتا رہی ہوں تو انشاءاللہ آپ کو بہترین زرٹ ملے گے نچیرے سمیت ہاتھوں اور پاؤں کا کلر بھی فیر ہوگا اور ٹین تو بلکل بھی نہیں ہوگا اگر آپ اس کو پروپرلی اپلائی کرتے رہوگے تو سب سے پہلے ویڈیو کو لائکو چینل کو سبسکرائب کر دو تاکہ میں ویڈیوز اپلوڈ کرو تو آپ تک نوٹفکیشن چلا جائے کریں یہاں پہ جو پہلی چیز آپ کو میرے ہاتھ میں نظر آ رہی ہے یہ کافی ہے اور دوسرا جو چیز نظر آ رہی ہے وہ ٹماتر ہے ٹماتر لینا ہے ٹماتر کو کاٹ لینا ہے کوشش کریں کہ جوسی ٹماتر کا انتحاب کریں ریڈ ٹماتر کا انتحاب کریں ٹھیک ہے سخت نہ ہو پھر وہ آپ کو اپلائی کرتے ہوئے خود تھوڑی سی ایشو ہوں گے تو کوشش کریں کہ نرم ٹماتر کا انتحاب کریں دن ہو گیا ٹماٹر کو کاٹ لینا ہے ٹماٹر کو کاٹ لینے کے بعد آپ لوگوں نے اس کے اوپر کافی پاؤڈر پھیلا لینا ہے اب جس سوال یہ کیا جاتا ہے کہ کافی پاؤڈر کون سا جو بھی ایویلیبل ہے لے لی جیے پریشان نہیں ہونا یہ نہیں بولنا کہ ان کے پاس تو اور تھا میرے پاس تو اور ہے کوئیشو نہیں جو بھی کافی پاؤڈر ہے ایڈ کر لینا ہے ٹھیک ہے دن ہو گیا کافی پاؤڈر ایڈ کر لینے کے بعد جو تیسری چیز میں لینے والی ہو وہ کیا ہے وہ ہے جی ہنی یعنی شہد شہد آپ کے پاس اگر گھر حالس والا ہے تو لے سکتے ہیں ادروائیسا بازار والا بھی لے سکتے ہیں جن لوگوں کو ہنی سوٹ نہیں کرتا نہ لے آپ کے لئے ٹوائٹر اور کافی بھی اناف ہے اگر آپ کو ہنی سوٹ کرتا ہے تو آپ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے موسیل لوگوں کو ہنی سوٹ نہیں کرتا ہوتا لیکن جن لوگوں کو ہنی سوٹ کرتا ہے وہ لازمی لے کیونکہ یہ گلو کے لئے بہت بہترین ہے ٹھیک ہے اب جی یہ ریڈی ہو گیا ہے ایک بہترین سا پیک شہد آپ نے زیادہ نہیں لینا تقریباً ایک سے دو ڈروپی لینے زیادہ وہ نہیں لینا ٹھیک ہے اچھا اب کیا کرنا ہے اب جی ریڈی ہو گیا ہے اب اپلائی کرنا ہے اب اپلائی کرنے کا میتھڈ سمجھ لیجئے اچھے طریقے سے آپ لوگوں نے اس کو اپنے چہرے پہ اپنے گلے پہ ہاتھوں پاؤں پہ آپ لوگوں نے اپلائی کرنا ہے مساج کرنا ہے مساج ہلکی ہاتھوں سے کرنا ہے اس لئے میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ ٹھوڑا نرم اور جوسی لیں خراب نہیں لینا تھوڑا نرم لینا ہے جوسی سا لینا ہے تاکہ وہ اچھے طریقے سے اپلائی ہو آپ کی سکیم کیوں پر سپیشلی جو چہرے کے لیے لینا ہے وہ صحیح ٹھوڑا جوسی لینا ہے آپ لوگوں نے ٹھیک ہے اچھے طریقے سے اپلائی کرنا ہے نیچے سے آپ کی سکیم نیٹ ہو رہی ہے جن لوگوں کا ٹین تو بہت زیادہ پرانا ہے ان کا تو آہستہ آہستہ ہو گا لیکن جن کو ابھی ابھی ٹیننگ ہوئی ہے سن ٹین ہو گیا ہے ان لوگوں کی سکن جو ہے وہ نیٹ ہو جائے گی ایک ہی بار اپلائی کرنے سے ٹھیک ہے جی تو اچھے تھی کسی آپ لوگوں نے مساج کر لینا ہے اگر آپ مجھ سے سوال پوچھے کسی کہاں کہاں اپلائی کریں کہ اس ریمیڈی کو کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے کہ اسے چہرے پر اپلائی کریں تو ہاتھوں پر نہ اپلائی کریں اگر ہاتھوں پر اپلائی کر رہے ہیں تو چہرے پر نہ کریں کوئی ایشو نہیں ہے اسے آپ چہرے سمیت ہاتھ اور پاؤں پر بازوں پر گلے پر گردن پر ہر جگہ کر سکتی ہیں اگر آپ کی گردن بلیک ہو گیا تو وہاں پر بھی آپ اس کو کر سکتی ہو تو جی میں نے اپلائی کر لیا ہے مساج کرنا ہے مساج کرنے کے بعد دو سی تین میٹ کے لیے سکن پر لگاوا چھوڑنے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کو پانی نارمل پانی کے ساتھ اپنے ہاتھوں اور پیروں کو واش کر لینا ہے ہاتھوں اور پیروں کو واش کرنے کے بعد میں خود آپ کو ریزرڈ دکھاتی ہوں کہ اس ریمیڈی کے مجھے کتنے بہترین ریزرڈ ملے ہیں اور اس ریمیڈی سے میرے ہاتھوں پر جو ٹین تھا وہ ریموف ہو گیا ہے سکن میری کتنی نیٹ ہو گی یہ دیکھیں تو دوستہ یہ میری آج کی ریمیڈی امید آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ویڈی اچھی لگی تو ویڈیو کے لائک کر دیں چینل پر نہیں ہے تو چینل کو پلی سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ساتھ بیل نوٹفکیشن کو لازمی ہون کریں تاکہ میں مزید بھی ایسی انفرمیٹی ویڈیوز اپلوڈ کروں تو آپ تو ویڈیفکیشن چلا جائیں تو جاؤں گی آپ سے اجازت اللہ حافظ